موسیقی نمبر ایک وہی جو انہوں نے کہا سکر الشراب کون انکار کرتا ہے کہ شراب میں نشا نہیں ہے نمبر دو سکر المال دوسرا نشا کہے کہے مال کا نشا ہے دولت کا نشا ہے میں کہا ہے کہ کسی پر کہوں اپنے اوپر لکھ کے کہوں وسیع حسن صاحب کو سمجھ گئے اب وہ خدائی کروا رہے تھے اپنے مکان بنوانے کے لئے دو تین دیغے نکل آئے انشاءاللہ اور سچی بات تھوڑی مثال ہے دو تین دیغے نکل آئے کروڑ پتی ہو گئے کل تک پنچر بناتے تھے وسیع صاحب آج کروڑ پتی ہو گئے دیغ نکلنے کے بعد تو اب کچھ اللہ نے در بھی دیا تو کہیں مسجد بن رہی تھی وہ خبر تو اڑ جاتی ہے نا وہ آئے کہ لے زائیہ مجھے ٹھیک اللہ دس لاکھ روپے لے لو پندرہ لاکھ تو کل لگنے تھے دس لاکھ میں نے دے دی ہے اب دس لاکھ دینے کے بعد مری توقع کیا ہے ہاں بورڈ لگ جائے یا جس دن جو ہے وہ اس کی اوپننگ ہوگی اس دن مجھ سے فیتہ کٹوایا جائے یا جو پہلی نماز ہوگی اس میں مجھ کو پہلی صف میں رکھا جائے اتفاق سے جام میں پھنچر ہوگی کیا ہوا سمجھ گئے آپ اللہ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے نا اب وہاں جو پہنچے انتظار کر کے فیتہ بھی کٹ چکا تھا اللہ اکبر نماز بھی جہاں شروع ہو گئی تھی اگلی صف تو چھوڑیے زینے پہ جگہ ملی سمجھ گئے آپ جگہ چلیے وہاں تک تو چل گیا اب اس کے بعد اقامت ہوئی اثر کی نماز ابھی دھر دیکھ رہے ہیں کیا ہے نماز اب اس کے بعد اندر یار یہ حجیب گاؤں والے ہیں بتاؤ یا دس لاکھ مہینے دیا کمبس سیڑی پہ نماز پڑھا آگے بھی کوئی نہیں بلا رہا تو کاہے کے لیے دیا تم نے کیوں آگے جانا چاہتے ہو کیوں آگے جانا چاہتے ہو پیسے کی وجہ سے مال کی وجہ سے گاؤں والے شریف تھے جنہوں نے زینے پہ پڑھنے دیا اللہ کہتا پہلے پیسے کا نشاہ اتارو تب ہمانی مسجد میں آخر ہو ہم تو تم کو سینے کے پاس بھی نہیں کھڑا ہونے دیں گے سلوہ آدھر محمد وعا یہ تو گاؤں والے شریف تھے تو سکر المال سکر الشراب تیسرا سکر النوم نید کا بھی نشاہ ہے صبح اٹھتے ہیں نماز میں ہم سب لوگ پڑھتے ہیں میرا بھی حال وئی ہے بہت اچھے حالات نہیں ہیں ممبر سے پھیکنا ہو رہے کرنا ہو رہے تمجھے آپ کھڑے ہوئے نماز کے لئے کئی سے صبح کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ان صاحب سے بتائیے ہم آپ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں اس طرح نماز خدا کہتا کیا کر رہے ہیں ہم نے کہا صاحب نماز پڑھ رہے ہیں ایسے نماز پڑھی جاتی ہے کہا صاحب کیا کریں نید سے اٹھے تو کس نے کہا فوراں پڑھ لو تھوڑا ٹہل لو ایک پیالی چاہے بنا لو خوش میں آ جاؤ تک پڑھو اس علاقے کی بات نہیں ہے ایک صاحب جو ہے وہ پردان ہو گئے شیعہ تھے ہاں اس علاقے کی نہیں ہے بھے بننا کسی کو پر چپک جائے جائے تو وہ پردان ہو گئے بیچارے جیت ویت کے پھر اس کے بعد نہیں ہوئے یہ بھی کمال قدرت کا اب وہ صاحب جب وہ ہوئے تیسوٹ سال پہلے دی بات ہے تب بنجر بہت ہے اب تو اچھے خاص ہے پردانوں نے چھوڑا ہی نہیں کہیں کچھ سب پٹا وٹا کے برابر ہو گیا ہے نا تو وہ جو ہے وہ تو ایک لکے بیچارے اپنے ہی دیشیوں میں سے تو پردان شیعہ ہو گیا پٹا کر دیجئے ہم کو پردان جی وہ بھی اس کو بھی تیار تھا بیچارہ پٹا کر دیجئے مکان بنا لیں جانتے ہیں جواب کیا دیا کلا کیا مجلس کا تبرک ہے سب کو باٹ دیں یہ شیعہ ہے نا جواب دے گا بات ختم یہ اکڑ کس بنیاد کے اوپر ہے پاور اہدہ چوتھا نشاہ امام نے فرمایا پہلا کیا تھا سکر و شراب دوسرا کیا تھا سکر المال تیسرا سکر النوم چوتھا امام فرماتے ہیں سکر الملک اقتدار کا نشاہ سمجھ رہے ہیں جب تک یہ سارے نشے نہ اتر جائیں لا تقرب السلاح خبردار نماز کے قنبانہ ہم سمجھتے ہیں صاحب ایک وقت کی نماز ہماری قضا نہیں ہوئی مان لیا قضا نہیں ہوئی نشے کی حالت میں پڑا یا اللہ کے لئے پڑا سلوات در مخم ایک تیہ ہو گیا موسیقی موسیقی موسیقی